جانے جہاں اپیسوڈ 29 ٹیزر ریویو کیا تیمور رشتے سے انکار کر دے گا؟ مہنور کیا چاہتی ہے؟ شہرام اور تبریز کی جنگ کا اینڈ کیا شہرام کی موت پر ہوگا؟ تبریز اور گلزیب میں آخر کیا چل رہا ہے؟ نیکس اپیسوڈ کے پرومو میں تیمور نے مہنور کو بتایا کہ شہرام تم سے محبت کرتا ہے تیمور کا تو ہم نے شروع سے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ مووی کچھ کچھ ہوتا ہے کی طرح خود تیمور اور مہنور کی شادی کروائے گا تیمور کافی سنسبل ہے اسی لئے اس نے مزید ظلیل نہ ہونے کا فیصلہ کیا جس دن سے رشتے کی ہاں ہوئی ہے مہنور کے مو پر تو بارہ بج رہے ہیں اور شہرام اب رویا کے تبرویا والا حال ہے شکر ہے کہ ہمارے ڈراموں میں کسی نے تو شکل دیکھ کر حالات کا اندازہ بھی لگایا تیمور مہنور کو شہرام کے پوسٹرز لگاتا بھی دیکھے گا جو بارش یا آندھی سے گر جائیں گے لیکن سوال تو یہ ہے کہ کیا شہرام اور مہنور کی شادی ہو جائے گی کیونکہ اصل مسئلہ تو کشور ہے تیمور نہیں اور اب تو تبریز بھی دشمن بن کر کھولے دشمنی پر اتر آیا ہے پھر کبیر بھی تو شہرام کو مارنے کا پلین بنائے بیٹھا ہے کیا ٹراما سیریل پیارے افصل کی طرح یہاں بھی ان پر شہرام کو مار کر محبت کی لاسوال داستان بنانے کی کوشش کی جائے گی شہرام پر ایک اور قاتلانہ حملہ تو مست ہے لگتا ہے ہیپی اینڈنگ ہی ہوگی اور شہرام بچ جائے گا کشور پاگل ہو جائے گی تبریز ایک ہی شادی کر پائے گا جی ہاں یہی گلزیب والی آلیا کو بچانے شہرام اور عبد المیدان میں آ چکے ہیں گلزیب سے نکاح خفیہ نہ رہ سکے گا ویسے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فیکٹری میں سب کو پتا چل گیا ہے یعنی یہ بات پھیل چکی ہے شاید عورتوں کی چھپنگیوں سے تنگ آ کر گلزیب کسی دن پھٹ پڑے اور کہہ دے کہ میں بیوی ہوں تبریز کی کیونکہ گلزیب پر لوگ باتیں کر رہے ہیں ویسے لوگ بھی تو بچے نہیں آخر گلزیب اور تبریز میں کیا چل رہا ہے دکھایا گیا کہ بارش والی پوری راہ تبریز گھر نہ آیا پھر آفیس والوں نے یہ بھی کہا کہ ایک مہینے سے دونوں آفیس سے خائب رہتے ہیں گلزیب کا کریکٹر بھی ٹھیک نہیں وہ کہیں سے بھی معصوم نہیں لگتی خیر معصوم تو مہنور بھی نہیں ہے شہرام کو زج کر کر کے اگلوانا چاہتی ہے کہ شہرام خود ناوکیبل بیٹھ کر پرپوز کرے میڈم کو تب ہی وہ مانیں گی آپ کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے ابھی کے لیے کیجئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ہم ملتے ہیں دوبارہ